تو اپنی زندگی کی نیکیاں آپ کی یقین آپ کی قیامت تک جو نسل چلے گی اس میں اس عمل کا اثر ہوگا اب بتاؤ یہ کتنا بڑا عمل ہوگا اور یہاں تک نہیں ہے کہ آپ کا اللہ والوں کے ساتھ اشر ہوگا آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اللہ جللہ شانہ عطا فرمائیں گے اس عمل کی برکت سے اتنا بڑا عمل جو ہم عمل آگے بتانے جا رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اور صحابیات کا ازواج متحرات کے ساتھ آپ کا انشاءاللہ حشر ہوگا صرف اس میں کچھ شرائط ہیں کہ مصرات ہم پردہ کریں جو پردہ اللہ جللہ شانہ نے ہمارے اوپر جیسے نماز فرض ہے یہ پردہ بھی فرض ہے تو یہ بھی ہمیں احتمام کریں ایک نیک اور صالح اور متقی عورت ستر اولیاء کا درجہ رکھتی ہے اب آپ بتائیں کہ یہ ہماری بیٹیاں بہنیں جو ہیں یہ محترم مصرات جو ہیں کتنا عظیم ماں کسی کی بھی ہو اس کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے رکھی آپ مجھے بتائیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے اس عورت کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا جو ماں ہوگی کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے قدم کے نیچے جنت ہے تو یہ کتنا بڑا مقام اللہ نے اس ماں کو انایت کیا ہے کیوں؟ ماں کیا کرتی ہے کہ ماں محبت کرتی ہے ماں خدمت کرتی ہے ماں اپنے بچوں کا بھی عدب احترام کرتی ہے اللہ پیار کرتی ہے ان کی خوشی میں ہے ان کی غمی میں ہے ان کی ہر آن ہر گڑی میں ان کا کیا کرتی ہے جی ساتھ دیتی ہے ان کے ساتھ کھڑے خود نہیں کھاتی وقت دوسروں کو کھلاتے تو فری میں سارے عمل بھی تو نہیں ملتے اب آپ بتائیں چلیں آپ ایک تو فرما دیا آپ نے چلے دعا کریں گی اور بھی بتائیں کہ بھئی اور آپ کیا کیا کر سکتی ہیں اچھا یہ عمل کرنے کے بعد اور کیا ملے گا اگلا سنیں اگر آپ نے یہ عمل آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا روزانہ ہے آپ نے شروع کر دیا تو آپ کے جتنے فوت ہوئے ہیں نا والد والدہ دادہ دادی نانا نانی پڑ دادہ پڑ نانا ان کے پیچھے جتنے بھی روزانہ ان کے درجے بلند ہوگی اب بتائیں یہ کیسا عمل ہوگا آپ ادھر سجدہ کریں گی ادھر ان کے درجے بلند ہوگی آپ ادھر ذکر فرمائیں گی ادھر ان کے درجے بلند ہوگی ابھی آپ نے روزہ رکھا ادھر ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں ادھر آپ نے سبحان اللہ کا ہاتھ ادھر ان کے درجے الحمدللہ کا ادھر ان کے درجے اللہ اکبر کا ادھر ان کے درجے ادھر آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی جتنا پڑھتی جائیں گی ان کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے اب بتائیں یہ کتنا بڑا عمل ہوگا اب یہ اور اتنا آسان عمل ہے نا جی اتنا آسان عمل ہے تو اس کی اس عمل کے کرنے کی وجہ سے آپ کے خاندان میں آپ کے علاقے میں اللہ جللہ شان و نیک لوگوں کے دل میں خصصا اللہ والوں کے دل میں علماء اکرام کے دل میں فرشنوں کے دل میں اب بتائیں یعنی عرض سے فرش تک اولین آخرین جتنے فرشتیں ان سب کے دلوں میں اللہ آپ کی محبت ڈال لیں گے اب بتاؤ اور دشمن کے دل میں بھی اللہ جللہ شان و محبت ڈال لیں گے اب بتاؤ یہ کتنا بڑا عمل ہوگا تو اب یہ اتنا بڑا عمل اچھا اگلی سنیں آپ کا گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ پیش کرنے لگ جائے گا اگر آپ نے اپنے بہنوں کی بہنوں کو اس عمل کے اوپر کھڑا کر دیا بیٹیوں کو کھڑا کر دیا والد کو بھائی کو شہر کو کھڑا کر دیا اپنے سارے گھر کے افراد کو اس عمل کے اوپر کھڑا کر دیا آپ حران ہوں گی کہ اس گھر کے اندر لوگ اس کی مثالیں دیں گے انشاءاللہ اور یہ ایسا عمل ہے ایسا عمل ہے کہ اگر آپ نے کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں شروع ہو جائیں گی نبیوں کی زیارات ہونا شروع ہو جائیں گی صحابہ صحابیات کی زیارتیں شروع ہو جائیں گی اور یہ ایسا عمل ہے ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل شروع کر دیا اور تسلسل اس میں ناغا نہ کیا تو آپ کی روز بروز اللہ کے سامنے آجزی اور تکبر ختم غرور ختم اور آپ کی جب بھی دعا مانگنے لگیں گی آپ کی آنکھوں میں آنسوں بہتے چلے جائیں گے جو ہی آنسوں بہتے رہیں گے ادھر اللہ کے آن آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے اور جتنے فوت ہوگئے ان کے بھی اور یہ رونا دونا اور یہ عمل کرنا قیامت تک آپ کی آنے والوں نسلوں کی ترقی ہوتی رہے گی اب بتاؤ یہ کتنا بڑا عمل ہوگا اب بتھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا عمل ہوگا تو یہ سبق فری میں تو نہ کر نہیں سکتا اب آپ بتھائیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے یا تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں جی کہ انشاءاللہ ہم نے ایسی پبندی کرنی ہے اور جو خواب ہم دیکھیں گی پھر وہ آپ سے تعبیر بھی پوچھ لیں گے اور اس پہ بیٹھے بیٹھے کبھی ایسے نا آپ بیٹھیں یہ آنکھیں کھلیں گے حضور کی زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کی زیارت ہوتی رہے گی اور جب آپ شوق شوق سے پڑھتی رہیں گی تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ترقیاں ملیں گی اور ساری دنیا میں آپ حران ہوں گی کہ آپ کا نام کیسے اللہ جللہ شانہو روشن فرماتے ہیں کہ یعنی ساری دنیا حران ہوگی کہ یہ یہ کیسے آپ جس مجمع میں مجلس میں جا کر جس گھر میں جس جگہ بیٹھیں گی وہ سارے لوگوں کے دلوں کو اللہ جللہ شانہو آپ کی طرف متوجہ فرما دیں گے وہ آپ سے محبت کرنے لیں دشمن بھی مجبور ہو جائے گا کہ وہ آپ کی خدمت کرے آپ کا تعاون کرے آپ کا خیال کرے اور آپ آپ کی خوشی میں خوش ہو اور آپ کی خوشی عطا کرے یہ اللہ کی طرف سے ایک قطعہ ہوگا اب بتائیں یہ کیسا حمل ہے پسند ہے سب کو تو اب بتائیں ایمانداری سے کون کون کرے گا انشاءاللہ سارے کریں گے انشاءاللہ اچھا کرنے کے بعد یہ بتائیں چلو میں فریم نہیں بتاتا کرنے کے بعد سب سے پہلی دعا میرے لئے کون کون کرے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لئے کون کون کرے گا جتنے فوت ہوگے ان کے لئے کون کون کرے گا ماشاءاللہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبیین صدقین شہداء صالحین اولین آخرین خصصا ہمارے جو عزیز و خارب فوت ہوگے جب ہم ان کا نام لیں گے تو ادھر ان کی روحیں خوش ہوں گی ان کی درجات بلند ہوں گے ان کی منزلیں آخرت کی ان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی تو یہ سارے کریں گے انشاءاللہ ساری بچیان کریں گی مستورات کریں گی تو چلیں جی پھر آپ کو بتا دیں کوئی اور سوال ہو تو بتا دیں اور کون کیا کیا کرے گا جی بتا دوں تاکہ آپ کا بھی دل دماغ لگ جائے نا ایسے ہی تو مولی صاحب روزانہ بتاتے ہیں آپ کو کاری صاحب ایک ایسا کوئی رذیفہ بتائیں ہاں اچھا یہ عمل کرنے سے آپ کے آپ کا نماز میں بھی دل لگے گا آپ کے وسوسے ختم ہوں گے آپ کو غصہ نہیں آئے گا انشاءاللہ اگر یہ عمل روزانہ کی ہے غصہ نہیں آئے گا آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا دل کے کبھی آپ انشاءاللہ مریض نہیں ہوں گے اگر یہ عمل کریں گے جگر کے مریض نہیں ہوں گے میدے کے مریض نہیں ہوں گے مسانے کے مریض نہیں ہوں گے دماغ کے آنکھوں کے مریض نہیں ہوں گے جتنی علاج بیماری ہیں نظرِ بد ہے حسد ہے جادو ہے سہر ہے عصیب ہے لا علاج مرز ہیں ان سب سے آپ اللہ کی پناہ میں چلی جائیں گی اگر اللہ نہ کرے کوئی بیماری آتی بھی ہے آپ کو اس بیماری میں اللہ اتنا مطمئن کر دیں گے آپ کو خوشی ہوگی آپ کو بیماری وہ محسوس ہوگی ہی نہیں اللہ اس کی اثر کوئی ظاہل کر دیں گے تو کیسا ہے پھر یہ عمل جی ٹھیک ہے جی عمل پر بتا دوں اور کوئی سوال ہو وہ بھی پھر تاکہ آپ کا تجسس ختم وہ میں عمل بتا دوں ہاں نفل تراویہ بھی آپ پڑ سکتی ہیں گھر میں پڑ سکتی ہیں اپنی ترتیب سے پڑ سکتی ہیں آگے اتقاف کا آخری اشرا جو آئے گا اس میں گھر میں ایک جگہ تیک کر کے ہم نفلی اتقاف بھی بچیاں مصورات کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ اپنا تھوڑا بہت ہلکا پھل کا کام کاج بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اپنی ضرورت کا جو مجبوری ہوا کر دو برحال تو اس عمل کو آپ روزانہ کریں گی تو آپ کے بچے کبھی روئیں گے نہیں یہ عجیب بات آپ کو بتاتا ان پر غم انشاءاللہ نہیں آئے گا ان کے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں گی آپ ان کے لئے جو دعا کریں گی اٹھنے سے پہلے یہ دعا قبول ہے لیکن شیطان بتا ہے کیا کرتا ہے یہ عمل تو کرنا ہے دے دیتا ہے لیکن اٹھنے سے پہلے دعا نہیں کرنا ہے دیتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے تو یہ نفس اور شیطان کے ساتھ آپ کا جہاد ہوگا اپنے نفس کے ساتھ کے پہلے دعا کریں گی اور پھر اٹھیں گی انشاءاللہ تو اور کوئی بات جی پوچھنی ہو تو پوچھ لیں میں عمل آپ کو بتلا دوں آدھی بھی پڑھ سکتے ہیں آدھی بھی پڑھ سکتے ہیں جتنی توفیق ہو پڑھ سکتے ہیں بیش پوری کر لیں تو آپ کا جنت کے بیچ میں ایک محل ہو جائے گا انشاءاللہ تراوی کے ہر ہر سجدے کے اوپر ایک جنت میں محل ملتا ہے تراوی کے ہر ہر سجدے کے اوپر بیس رکعتیں ہر رکعت میں دو سجدیں آپ گن لیں تو کتنے محل چاہیے جتنے چاہیے آپ پڑھیں ٹھیک ہے نا جی اچھا جی تو یہ عمل ہے جی میں بتانے لگا ہوں بسم اللہ یہ عمل ہے چار رکعت نماز صلات تسبیق یہ عمل کون سے ہے تو کیسا لگا یہ تو پتا نہیں تھا آپ کو عمل صلات تسبیق لیکن اتنے فضائل تو نہیں پتا تھے نا ابھی تو میں نے اس کے فضائل بیان ہی نہیں کی کہتے ہیں کہ جو بندہ اس عمل کو روزانہ کرتا ہے اللہ جللہ شانو اس کی زندگی میں جان مال وقت صحت میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے دنیا دیکھتی ہے کہ اس کو اللہ نے کیا عطا کیا دنیا دیکھتی ہے اور بیماری کا تو نام و نشان انشاءاللہ نہیں رہنا جڑ سے اللہ جللہ شانو بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہو گیا جی چار رکت نماز صلات و تصویح پڑھنے کی ترتیب آتی ہے سب کو اچھا ماشاءاللہ تو یہ روزانہ خود بھی شروع کریں اپنے والدہ مطرمہ بہن بھائی ہیں والد صاحبیں بھائی ہیں اپنے جتنے محرم ہیں ان سب کو شروع کروا دیں پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے شروع کروا کے پھر مجھے بتائیں انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ اگلی مجلس میں ایک عمل میں آپ کو سکھلا دوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کیسے زیارت ہو تو اس میں تین سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا پڑھتا ہے جی چار رکت میں تیسرا کلمہ پورا پڑھیں گے تو ہر غم میں سے خوشی اللہ عطا فرما دیں نماز میں ایک سو گنہ طاقت بڑھ جاتی ہے جب قرآن پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں اس کا عجر اس کی طاقت اس کی تاثیر سو گنہ کیا ہوتی ہے جی بڑھ جاتی ہے تو رمضان میں نفل پڑھیں تو فرض کا کیا ملتا ہے درجہ ملتا ہے اور فرض کو ادا کریں تو ستر فرائز کے بدلے میں کیا ملتا ہے عجر ملتا ہے اب ستر گنہ فرض بڑھ جاتا ہے تو شب نے نیت کر لی یہ ہو گیا ایک عمل ٹھیک ہے روزانہ کرنا ہے جی شب نے نیت کر لی اللہ بہت جزائے خیر دے یہ تو ہو گیا